اسلام علیکم فائف کلاس امید ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے فائف کلاس کل ہم نے اردو کے سبق نمبر تیرہ ہم پھول ایک چمن کے مشکی سوالات حل کیے آج ہم مرکزی خیال اور اشار کی تشریح کریں گے مرکزی خیال ہمیں اپنا وطن اور اس کا پرشم بہت عزیز ہے پاکستان کے جھنڈے میں سبز، رنگ، مسلمانوں اور سفید رنگ دیگر مذاہب کے لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے ہم اپنے وطن کی ترقی کے لیے دل لگا کر کام کریں گے ہم اس وطن کے چاہے جس بھی خطے میں رہتے ہوں ہم پیار، محبت، سلوک اور اتفاق سے اسے آمن کا گہوارہ برائیں گے بد نمبر ایک پٹچم وطن کا ہم کو ہے جان سے بھی پیارا آنکھوں کا ہے اجالہ یہ چاند، یہ ستارہ جلوے ہمارے دل میں اس کی کرن کرن کے ہم پھول ایک چمن کے نظم کا نام ہم پھول ایک چمن کے شاعر کا نام سہبہ اختر تشریح پہلے برد میں شاعر کہتا ہے کہ ہمیں اپنا وطن اور اس کا پٹچم بہت عزیز ہے ہمیں پاکستان کا جھنڈا اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے اس پٹچم پر بنا چاند اور ستارہ ہماری آنکھوں کا تارہ اور نور ہے یہ پٹچم پاکستان کی عزت اور وقار کی علامت ہے ہمیں اپنے دیس کا ہر ایک ذرہ اپنی زندگی سے بھی عزیز تر ہے ہمارا لباس اور زبانیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن ہم سب پاکستانی ہیں یہ گلشن ہمارا ہے اور ہم اس کے پھول ہیں بر نمبر دو آنے نہ دیں گے اپنے گلشن میں ہم خیزان کو جنت بنائیں گے ہم اس پاک گلستان کو رنگ دیں گے اپنے خون سے یہ راستے وطن کے ہم پھول ایک چمن کے تشریح اس بند میں شائع کہتا ہے کہ ہمارا وطن ہمارا چمن ہے اور ہم اپنے اس چمن کو صدا بہار بنا دیں گے ہم اپنے وطن میں محبت اور اخوت کا ایسا باغیچہ لگائیں گے جس میں کئی رنگوں اور محکوں کے نامرجانے والے پھول کھلیں گے ہم اپنے وطن کی ترقی اور خوشحالی اور عظمت کے لیے اپنا تن مندھن سب قربان کر دیں گے ہم اس کے تحفظ اور بقا کے لیے اپنی جان تک دے دیں گے کیونکہ یہ گلشن ہمارا وطن ہے اور ہم اس کے پھول ہیں بند نمبر تین تنظیم اور یقین کی راہوں پہ ہم چلیں گے آپس کے پیار ہی سے قائم صدا رہیں گے جلوے نگر نگر کے نغمے دمن دمن کے ہم پھول ایک چمن کے تشریح آخری بند میں شاعر اس عظم کا اظہار کرتا ہے کہ ہم بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہے کے فرمان کے مطابق ایمان اتحاد اور تنظیم جیسے سنہی اصولوں پر عمل کر کے اس ملک کو پیار محبت اور امن کا گہوارہ بنائیں گے ہم ہمیشہ آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ اپنے وطن کی ترقی کے لیے دل لگا کر کام کریں گے ہمیں اپنے ملک اور اس کے میدان پہاڑ وادیاں غرز ہر چیز سے بے حد محبت ہے یہ گلشن ہمارا ہے اور ہم اس کے پھول ہیں فائف کلاس مرکزی خیال اور بند نمبر ایک تا تین کی تشریح اپنی نوٹ بک میں تحریر کریں اور اسے یاد کریں اللہ حافظ